بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ نے اجوائن کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا کیا آپ اجوائن کے کرشماتی فوائد کے بارے میں جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت دلچسپ ہونے والی ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اجوائن کا پودا سیدھا، خردرا اور روئیدار ہوتا ہے اس کی شاخیں سیدھے تنے سے پھوٹتی ہیں ان پر بیزوی شکل کے پروں جیسے پانچ انچ لمبے پتے ہوتے ہیں شاخوں پر چار سے بارہ پھولوں کی گھنڈیاں ہوتی ہیں جن میں سے چھے سے سولہ پھول کھلتے ہیں پھل بہت چھوٹا، بیزوی شکل اور بورا رنگ رکھتا ہے برے سغیر میں اجوائن کو حازمے کی دعا کے طور پر زمانہ قدیم سے استعمال میں لائے جا رہا ہے قدیم یونانی طبیب بھی اس کے استعمال سے آگاہ تھے کئی قیمتی یونانی عدویات اجوائن کے بیجو سے تیار کی جاتی ہیں اجوائن کا پودا ایران، مصر، افغانستان اور برے سغیر میں کاشت کیا جاتا ہے ماہرین کے تجزیوں کے مطابق اجوائن کے بیجو میں رتوبت، پروٹین، چکنائی، مادنی اجزاء، ریشا اور کاربو آئٹریٹس پائے جاتے ہیں اس کے حیاتینی اور مادنی اجزاء میں کیلشیم، فاس فورس، آئرن، کیروٹین، تھایاوین، ریبیفلیون اور نیاسین چامل ہیں اس کی گزائی صلاحیت 323 کلوریز فی سو گرام ہے ویڈیو میں روگن یا تیل پایا جاتا ہے جو زبردست قسم کی طبیعی افادیت رکھتا ہے شفا بخش صلاحیت اجوائن کے بیج مورک اور تشنج اور انتن کے آرزے کا تدارک کرنے میں مفید ہیں اجوائن کا تیل بے رنگ بھی ہوتا ہے اور بورا بھی اس کی بو مخصوص قسم کی اور ذائقہ تیز ہوتا ہے اگر اس تیل کو پڑا رہنے دیا جائے تو یہ کچھ ہر سا بات الگ ہو جاتا ہے اور کلمیں باقی رہ جاتی ہیں یہ بزار میں اجوائن کے پھول اور ساتھ اجوائن کے نام سے فروخت ہوتا ہے طب کی دنیا میں اس کی بہت اہمیت ہے اس میں اجوائن کے بیجوں کے تمام خواست موجود ہوتے ہیں میدے اور انتنیوں کی تکالیف اجوائن کا استعمال اصال کے مارچ میں ایک زمانے سے دیسی علاج کے طور پر رائچ ہے پیچش بادزمی حیضہ کولانج اور تشنج کے عوارض میں اس کا کامیاب استعمال وسیع طور پر پایا جاتا ہے ریا بادزمی اور تشنج کی صورت میں اجوائن کے بیجوں کو پان کے پتے کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کے بیجوں کو چاہے کہ ایک چمچے مقدار میں نمک کے ساتھ بادزمی دور کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے بیجوں سے کشید کیا جانے والا تیل جو جلد اڑ جاتا ہے ہیزہ ریا ریای کولانج اصال زوف میدہ اور بادزمی میں اکسیر ہے یہ عام طور پر ایک سے تین کتریب تک پلایا جاتا ہے بیجوں سے کشید کیا ہوا پانی آزمے کے لیے بہت عمدہ ہے اور کولانج اور ریا میں فوری آرام دیتا ہے اسی ہیزے کی ابتدائی مرحلے میں کیہ رکنے کے لیے تیس سے ساٹھ گرام مقدار کی خوراک میں دیا جاتا ہے بلانج کی صورت میں اجوائین خوش قدرک اور کالا نمک بالترتیب ایک حصہ آدھا حصہ اور چوتھائی حصہ ملا کر کورٹ پیس کر گرم پانی کے ساتھ تین گرام مقدار میں پھانکا جاتا ہے گیس اور ریا کی صورت میں اجوائین اور خوش قدرک ہام وزن لے کر اڑائی گناہ مقدار کے لیموں کے پانی میں بھگو کر خوشک ہونے پر کالے نمک کے ساتھ صفوف بنا لیا جاتا ہے اس صفوف کی تقریباً دو گرام مقدار گرم پانی کے ساتھ لی جاتی ہے سانس کی بیماریاں برونکائٹس میں بھی اجوائین کے بیج مجرب ہیں دمے میں اجوائین کے بیجوں کو گرم کر کے ان کا سینک کرنا پرانا گریلو علاج ہے چھٹکی بر اجوائین کے بیج خوردنی نمک اور ایک لونگ کو چبانا انفلوینزا میں پیدا ہونے والی خانسی میں نافع ہے زکام نزلہ اور زکام کے لیے اجوائین محسر اور عام علاج ہے اس میں باندھناک کھولنے کی زبردست صلاحیت ہے کھانے کا ایک چمچہ کھوٹے ہوئے اجوائین کے بیج کسی کپڑے میں باندھ کر سونگنے سے باندھناک کھول جاتی ہے اسی طرح کی ایک پوٹلی رات کو سوتے وقت حقیقے پاس راکھ دی جانی چاہیے اس سے بھی ناک کی رکاوٹ ختم ہوتی ہے بالک افراد کے لیے ایک چائے کا چمچہ بیج ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر باپ میں سانس لینا موثر رہتا ہے دردش شکیقہ آدھے سر کا درد جس کے ساتھ عموماً درد شکم بھی ہوتا ہے اس کے علاج کے لیے اجوائین کے بیج کا دعوان لینا یا سونگنا مفید رہتا ہے ہزیان اور دماغی گڑھ بڑھ میں بھی یہ علاج کامیاب ہے جوڑوں کا درد سوجن یا گٹھیا کا مرس بیجوں سے کشید کیا گیا تیل جوڑوں کے درد اور سوزش میں ملنا مفید رہتا ہے حسابی دردوں میں بھی اسے کامیابی سے استعمال کیا جاتا ہے مو اور حلکون کی سوزش اجوائین کے بیجوں کے بنے جشاندہ میں عام نمک ملا کر گرارے کرنے سے علکوم کی سوزش زخم اور گلے کی خراش دور ہو جاتی ہے سردی زکام یا زور سے چلانے سے اگر آواز بیٹھ جائے تو گرارے فائدہ مند ہوتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تمہارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تینک یو